بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سراؤت المستقیمہ سراؤت اللذینہ انمتا علیہم غیر المغضوبِ علیہم و لزالی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زیادہ دیر دیگامت لین زیادہ ہو گئیان سارے گان دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی دیئی مجلے سچ ہار پڑھا نہ لے دی حاضری باسیت بانی میں وہیں دحمد نے وانا دا دا کرینا وقت مطابق پڑھا نہ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضری لما من واسطے کٹھے جو تھے بیٹھ رہے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے توجہی نہ کریں مجلس تا ہر سال ہم نہیں آخری پرس ہے اگلے سال تا اوہ روسی جڑہ ہو سی نروانہ ہوئیات نہ آمے ہاتھ نہ مٹی تے باہیاں ایتا دل دا درد دے جنتے کو مٹی تے باہیاں یدید سپیہ کو دیبن حسین دے بچڑے کو میں دے درگار چھینے و آخری ادار تک پڑھنا میں تو علی مداج مطابق پہ سنندہ حق کا دا کرسو باپ بیونہ نجہات حضریت کوشش کرسا تو گرل کے مکان دے ہوئے باپ بیونہ پردراندین سلیندہ ہی کوہاں پیو پتراندہ پیار اتنا ہاں ویندے دو ہیں اللہ ماں اللہ ماں یقین ہم جتنے بیٹھے ہوں مولادے چھنے جکر دی کہ سمیں میری توقع قلی تسا سونی ہے کیتی تئی تعداد ہی چکے ہیں ہیک بندی ہے نہیں کیتی تا میں کوئی تسا لزو پیار بے شک بوں ہاں کاٹ گڑا لیو اے پیار ہی یا مجبوری ہے بلو ہیک ہیکڑی جو دو ہیں بابا جنہیں دے سپائی زنان دے بارو این سید سجاد کڑیاں دے مسلیت سجد جمسروفہ سپائیاں آکے حق نہیں ماری میڈے امام دے زنجیرہ کو چھکی گی تھی گردن لکھیئے سو پیار لکھیئے سو گسنیاں لکھیئے سو پانچ سالان دے پتر دی گردن کو جھٹکا لگے رات واد گئیئے سو سپائیاں دو لیک کے فرمین لکھوئے زخم لکھائے وے نا نا بھی آندہ تا قیدی چا سڑ کریں دا تا اللہ دی عبادت پیائیں اللہ دی عبادت تم کو سکون نال کرن لیوا آدھن تک وہ حق کے میں وقت دربار اچھ یاد کیتے سیاد آدھے باگ کے روٹھی پیش ہی تجولتی میں ڈا پنجوہ امام آدھے بابا ادھی راتے یہ کوئی پیشی دا ٹیم ہے پتر دے رکھ سارا تے پوسر لے کے آدھے باکر دینیاں انہانیاں پیشیاں انہانیاں جنہاں دا کوئی واریس ہو گئے تو دا شکر دا سجدہ آدھا کر اے تیری تے میری زندگی دی پہلی پیشی ہے جنہاں دے تسان کلہا بنے معاشر ہی چاوکھ نہ بنے بھئی جنہاں بنے ہی لابز تہائی کی کہ فرمینن اے تیری میری زندگی دی پہلی پیشی ہے جنہاں دے تسان کلہا بنے مریاں پھوپیاں کو پتہ نہ لگے ستی آرام ہیں آج ہی انداز نال اٹھی تو آجا تھڑا سائے نکلے تا سواب بابے دی کبر تے ونجھے بابے ونہاں پردنان دے ان کڑیاں بوں سنبھالیاں نے اٹھ دی جھا تے کڑی نال کڑی رلیے یا محافظہ امامت اپنی جھا تے اٹھ کے سجاد دے کے آدھیے کنویں نائے یہ ہاں کو بندہ ہے جو میں ہون سا رہا ہے اما پیشی تو میں نہ بی بی آدھیے پانچ منٹ کھڑوان میں کو کافلہ جگہ ہونے دے سجادہ دے کہیں کون جگہ آج اسا کلہ بن جگہ انہوں کو سمندے بی بی آدھیے حاکم بدل گئے سجادہ دے حاکم ہوئے کانون بدل گئے آج ساری کلی پیشی اسا کلہ بن جگہ پتر دے داڑھی چمکے آدھی اکلہ نم جنڈے سے جنا یارم حرم کو ٹوری اہم تا اپنا وعدہ میں کو آج بھی یاد ہے ٹور دے وے لے تلے باب نال وعدہ کیتا ہے بھا میں میڈی نسل مگو گئی ہے حسین تلی نسل دی قیامت تک زانے سجادہ دے گھبرا نہیں یدید میں دا قاتل نہیں اما حالے میں صرف سال رت رنہ او آخری علیدار تک قدمت حت رکھ گیا دیں میں تاڑے برکے کو چالی سال رت روں گا بھلاوے جوانو بھلاو یہ ہتھترد حق بھی ہی میں بن دا بی بی آدھی اے نال نہیں نیندہ میری سنکے وان جے تک نول سیں میں کھڑی رہ سکا سجادہ دے تھک پوسیں آدھیے ہون نہ گھبرا تیڑے پیو تو بات تیڑے پیو دے قاتلان اتنا کھڑائے ہون میں بہتر گھنٹا کھڑ سنا کوشش کریں دیر نہ لانے کہ گھنٹاں کا مضمون ہے جڑا منٹنج موکا ہونا چاہتا ہے دیر کرے سے میں ٹکرا مار کے مر گئے سے یزید سپئیاں آکے میرے امام کو شرابی دربار دیوں دیوار نال کھڑائے جتاں نیت کھڑ دے ہیں آئی یزید سپئیاں کو آدھے سہدہ کو کھڑاؤ نہیں انہاں دیاں کھڑیاں موکلیاں کرو سارچا بھئی اگر روانے تا لاؤ سمجھیں یزید آدھے آج انہاں کو آن جانج کرسیاں دے ہو اے ڈے وڈے مجمے چو اگر کہیں حالے تک ہے نہیں کتی کرسی دنا ہے راتوہ دھگئیس راتو رو کے آدھے آج کرسی دنے انہاں لے شرام نوی آن دی جدائیں درباری چو میڈی چار سال آن دی بھین پیر رکھ دیتے چاہن دی گالالی رسی اللہ کیا دیئی پوچھ دے میڈی گردن ڈکھ دیئے جہن دے اکبر دھنویر مر ونین وہ کرسیاں تے نہیں باندھے مقصد بیان کر کیوں سڑی شیعہ سلی متوجہ جس جس مقام دے بیٹھ رہے ہو تخت تو اٹھ کے آدھے حسین میں بچڑا تخت سنبھال ملک سنبھال فوجہ سنبھال جیڑہ کو جمیدے کولے ہر شہ سنبھال بدلے جمیدہ معمولی کم کر سجادہ دے ایڈا لالچ دے کے کڑھ کم کریں یدیدہ دے پیو دے خون ماف کر سجادہ دے ایڈا سستا نہیں جتہا ہے دے حق بھن دے ہاں نہیں ویادا آکی ایڈا سستا نہیں نالے بابے دے خون دے میں کلہ وارس نہ میڈے پیو دے خون دے دھیر وارس یدیدہ دے کون کون وارے سجادہ دے پہلے نمبر تے اللہ دوچھے نمبر تے ہک لکھ چوی ہزار نبی تریجھے نمبر تے میڈا ڈاڈا ایلی چوتھے نمبر تے چکیاں پی پی پالا نالی مہ پنجوے نمبر تے میڈا چاچا حسن امیر ہر چیرے کو سواب سمجھ کے لیے دا کھنا تری دفعہ بیٹھے دے وقت اٹھے یدیدی آکھی چک پاکے یدید چھینے نمبر تے وزتے وید مالے کوئے جے کو ویڑے چٹوران دی ڈاڈا نہیں آن دی تے بغیر چادر دے باداراں چٹورائی جواب اوڈن دے جڑا سالار ہوگے مرد میں ہاں میڈے کافلے دی سالار میڈی پھپھی یدید آدھے تو کونے سجاد آدھے سنڈویں پیو پدر پھپھی دے اٹھ دے مہاری این گلز جواب میڈی پھپھی دے سی آدھے ونج پھپھی کل کچھ ہے میں کو سارے ڈزاؤ بھئی میں کو تو ڈزاؤ انہا لفظاں کا کاندے کتنا وقت لگے سات اٹھ منٹ لگے میں سات اٹھ منٹوں کے لاؤز ادا کیتن غلط پڑھا میں بار ہوئے اندھا مجرم سیادہ میری زبانی سائی سن کے حی نکر تری مردی دیگال حسین دی کبر دی کسامے سجاد جتنی جلدی کی دیئے پچھا والدے ترے گھنٹے لگے دارد ہکو کھا گیا ہے جنہا والدے علی دی دی اوہیں کھڑی ہے یہ میں حید حق مندے جی میں ہن پیا کریں بی بی آدھی اکے بڑھنی ہے نوکر اماما سجاد آدھے اماما وہ دہتوریاں قیدن رہائیں جی میں ہر لفظی قدر کیتی ہوئے یہ لفظی میں ہر بندے کو قدر ملسا اماما آدھے توریاں قیدن رہائیں بطن والغنوں بی بی آدھی اتھائیں کیڑھا جواب دیتے سجاد آدھے پھوپی آلیا جواب مہنے منہ ہوئے آ تری جتی وی شامنا یہ لفظہ میری مجلس کا جواب مہنے منہ ہوئے آ تری جتی وی شامنا جواب تسانے منہ بی بی آدھی اتھا جواب مہنے منہ تمہ کل سا اندھا زندان تھک پہ اندھا زندان تھک پہ اندھا کمینے کل پچھ اندھے ملکی جے پتھر مک گئیں وطن چھوڑننا جواد ہے میں کودھا سا اپنی شکاست منین دے میری جیت کو تسلیم کرین دے بیندے بھیرا دے رشتے کو منین دے ہاں اممہ منین دے بی بی آدھی اے وات جیڑا جیت میں دے وہ مطالبے منوین دے شام ہی میں نہ چھوڑے سا پہلے میں دے مطالبے تسلیم کرے سجادہ دے دشمن کو مطالبے منوین دے بی بی آدھی اے مطالبہ اپنا حق ہوندہ ہے تے حق میڈی ماں آئی منگا با میں نان ہے نیتا تاریخ خاموش نہیں میں اپنا حق منگنے سجادہ دے لکھوا بی بی آدھی لکھ چاترہ محمل بشیر مہاری لٹ دا سامان شہیدان دے سر جیڑے زندان اچ قیدنی بھئیم ڈاہ دی ہڑے ہی زندان کو امام بارگاہ بنے سا مکانیاں تے پابندی نہ ہوئے میڈے آخری مطالبہ سجادہ دے ولے تے لکھوا گیا میں عورت جیڈی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پیس جیڑے امیر بن گیا ہے بیٹھے ہوں دی مردی دیا لاؤ دو ہوندن روان واسدے پتھر نہیں ہوگی بی بی آدھی اے میڈے مطالب میں باقی ساریاں بیٹھیں ہوں نہیں کچھ دوائیں پہ لکھ دوائیں بس بھئی میں مکاندہ پی ہوں سجاد پچھاں تے ولے یدید آدھے کیڑا جواب سجاد آدھے مطالبے چار منٹاں دے باقی تمہیں آدھے منینہ سجاد فرست رکھی اے پڑھ دا گئے دستخط کرندہ گئے کارٹ گاڑھا لے ہو اے سارے اللہ اس تُسا میرے مدرگان دی زبانی سنے ہو سا انہوں پڑھ دے لینے ہیں انہوں مطالبہ دے بھی چو دو مطالبے کوئی ایسے دردیلے ہیں جنہوں تے یزید ہیں کمینے دا کلم رکھ گئے کیڑے دو مطالبے سجاد دے کیا دے ترونجا بندہ آترائے کیوں منگنے سجادہ دے میرے زخم نڈکھا ہون مدہ پوری ہی ہو کچھ باچے گئے اللہ مان اللہ مان کیڑے پاسے دیکھا ہی کچھ ہی آنگے ہون مدہ پور ہی ہو کچھ باچے گئے لوجہ کیڑا مطالبہ دے شہیدان دے سار کیوں منگنے سال دے کٹھے ہوئے دھاڑ کر بلا رہ گئے سار کیوں منگنے سجادہ دے تیرے واسطے چڑے سارے مدجنہ کلاشاں تے روانی نا بھی گئتا انہ واسطے جنال دے اگر ضروری سار گھننے نہیں سارے سار دے ساں تیرے بابے دا سار نڈیس بین تے بھیرا دی بڑی محبتے میں ادھا مانا چاند سار رکساں سندوکی تری پھکپی زندانی چوبے کے سدے سارے ویسی تا دیساں نہیں تا نہ دیساں سجادہ دے انگل دا جواب میں پھپی کل پوچھ کے دیساں کیوں بھئی میں کوئی دساؤ او آخری ادھا دار تک تو ادا بولن ذکر دی تائید ہوندے میں کوئی دساؤ رادے امامتنا پھپی دا جواب جاندہ بولو آخر کیوں جو پھپی کل پوچھ کے جواب دیساں یدیج ہیں کمینے کو ڈسنا چاندہ آمری پھپی کے دی جو رک دی مالک سجاد کی چمل ہے اما سارے سار دیندہ تیرے بھرا دے سارتے موجزہ منگ دے بی بی آدھئے اوہ دھ مہندہ پیئے تینکیڑھا جواب دیتا ہے سجاد آدھے ماملے بہیندہ بھرا دھا دھما منہ لے دشمن جواب تسہ نے بنے بی بی آدھئے جواب میں نے بنے تو کمینے کو ان کے آگ اوکے سمجھیں دے جیڑے حسین پچھوں میں نانے دی کبر چھوڑیے جیڑے حسین پچھوں جنگل لٹھن بازار لٹھن دربار گئیاں نروار لٹھن پتھر جھلنے نہیں کمینے نال بولیاں اوکو سدے ساں میں دو ناسی اے چھڑا حسین آدھے میں حسین آگ کے اگو ٹرپوان ہندی شام مدینہ تاکو میڈے پچھوڑا دیا پاریویں نہیں سڑھانا لی کل ہی میں نو دیکھانا لکل ہوا نو میڈی محبت از ماونی ایس اعلان اویں کراوے جی میں پہلی دفعیاں ایمت اعلان کرائے ہے جو باغی دیاں بھینی آگئے تھاک کے سن سیند میں ہونے مکاہ کے ممبر ڈیڑے سا تیرے واسطے میں نت کھڑا کریں دا جو آخری ہالن مکانہ نہیں آتے تو مکان دے کے مجلس تو مانی میں نو آنے دس گئیں اگلے سال اوہ روسی جڑا ہوسی ہاں ان دو اعلان شام دی لگ رہی چھوندے وقت دن پہلا اعلان سال دی چپ کیتی وقت نوالی میندی بابا تساہ جاری لیے چھوڑے تساہ ایٹی سونی ہے کیتی ہے ہونے نہ ہی رومین میں کل دار دو کوئے نہیں لاؤد ایوہا سال دی چپ کیتی وقت نوالی میندی مکانیاں تے پابندی کوئے نہیں لوجہ اعلان پانچ سفر بدھوار بین بھیرا کو سرنے بھیرا دا چھڑا سرے جہن جہن بھینا تے بھیرا دی محبت ڈکھنی ہوئے شام اچھ کٹھے ہوگی ہوگی آپ پانچ سفر دا نہیں یدید آدھے ونیوں اکبر دے بابے کو میرا آئی دی منزل تو لہا آج شام دے گی چھو پہلے کلی ڈھیر راش ہویا جہنہ پہلے آئے ہیں تو صرف بدماش آئے ہیں آج شریف کلے نہیں دھیاں تے بینی کو گھنے ہیں مدت بعد نبی گھرانے دا مویزا دیکھو سپاہیاں سار چایا گے ونگو نہیں سونے دا تھال اتے رشمی روبال جس مسلک نالی تا جا تالو کے لاؤ سمجھا بیتا ہے کر چھوڑے بھامے سونے دے تھالی چھا ہاں چھڑا سار دھڑا نال کوئی سپاہی سار کی دیاں دے شام دے گردو نوادیاں مومنہ اورتاں جنہ کو پتہ لگے والی ویندی مکانیاں دے پابندی کوئی نہیں ٹولے دے ٹولے بنا کے مکان دے غردنا لانیاں پہیاں انہ سپاہیاں نہ گزر انہ اورتاں نالو ہوئے ایک اورہ تک ہاں وعد کیا دیا پتر سپاہی اج سال تو بعد شام چھوڑت راشے کہیں شریف دا گھر لٹتا نوے گیتا کہیں کتا لاؤ دی سمجھے آج یہ تو ساں کٹھے یوں والے تھی دے جنہ کہیں شریف دا گھر بر باد کریں دے اجنا ماں او جنہ دا ذکر بھی کریں دی جیڑے سال پہلے کٹھے ہیں کربلاچ جیڑے لٹے ہیں انہ چو جیڑے بچ گئے ہیں انہ دیاں قیدہ چھوٹ گئے ہیں انہویں چو ہیک بھینے ہیں جہاں بھرادہ سر منگ گئے سادے حق کے میں شرط رکھیے او اے ڈے حوصلی علی بھینے وہ شرط قبول کی دیے اے لوگ کٹھے ہی واسطے پہ تھی انہیں ہی چھڑا سر ویسی کینے ہیں آج یہ تاروف کر آشن دے ہو بھین کون ہے بھرا کون ہے آدھین وطنین مدینہ بھین دا نائیں علیہ بھرا دا نائیں حسین جھنک دیکھ گیا دیا شرم نوے آن دی جیڑا نیزے تے قرآن پڑ سنگ دے بھین دی ساڑتے نہیں وانچ سنگ دے کتھ ہے حسین اسن زیارت کرنی آدھین پڑے نال کوئی زامن کوئی نہیں ایو آخری زمانت مندے ہو سارا کائنات عظیم زامن میں جیڑے عبادت سمجھ کے مجلے سے بیٹھے ہو سپی آدھین کون آدھین ایو حسین ساڑے نال بول پیا ہاتھ کھول باو جو دے ہاتھ بھدی بیٹھے ساڑے نال بول پیا با سمجھ مجھے بھین دوی لگا ویسے سال تو بعد اکبر دے باب دے سر سونے دے تھالی تڑ پائے سال دی ہم بان دکھا ہوں سائن کھولیاں سپییاں کو آدھین جلدی تمہگویں جے بھین کو مکی دے دیکھنے انہاں کو زیارت کرن دیو سپییاں سار ودھائے ہیک عورت سار جھولی چپاتا انتر عورت سجو کھو حلکہ بندھا سیہ سمجھ کے مافی دیوائے سار دی کیڑی حالت سجے دیاں زلفان کھبے کھبے دیاں زلفان سجے آب رو کٹے ہوئے ڈاڑھی تے اکبر دا خون اکھاں زخمی عورت سار جھولی چپا کے مٹی تے بیٹھے سجے پاسے دا دخم چمکے آدھیے آلیا دا ویر توئے دو جی عورت کھبے پاسے دا دخم چمکے آدھیے جڑی زنان چرل کے مار گئیے ہوں سکینہ دا بابا توئے سیادہ دے ہاں میں آدھی انتو حسین ایسا تیریا کنیدہ اے تو بطول دا پتریں پنی آئے سک خالی نول سیادہ دے سوچ کے سوال کرائے مدینہ نہیں اے شاہ میں سیادہ دے میں دا غریبا مری بھیڑ دے سارتے چادر کوئے نہیں مولا دنیا دے کوئی سوال نے کرے دیا سیادہ دے سارا دی جنہ دے دامن میں حسین مولا جنہ تری بھیڑ دے قدمانچ تیرہ نانا ڈاس گئے جنہ دے مالکی تو آپ جنہ دے چھوڑی اے پرسان جنہ دے مانگنیا سیادہ دے کیا مانگنیا آدینہ اپنی زبانی رسا شام کتنیاں بھیڑی گن سیادہ دے میری اترہ بھیڑا نال مولا انہ دا تاروف کرا کاٹ گاڑا لے اسے ناچے دا تاروف کریں دا جنہ دے گاڑی دے ناو کر بیٹھے ہو جنہ باز سیادہ دے ہاں جلنی بیوان تھے یہی ڈالنین بچڑے مارے گے روشش کرو یار پچھا سارے رلو ملے سیادہ دے ہر کہیں پتر قربان کی تینے مڈیو بھیڑی دے دیئیں قربان کی تینے مولا سادہ سوال ختم اب آس دی بھیڑ سڈی ونیا نوانی تیری مرض بے اولاد بھیڑ سڈی ونیا نوانی تیری مرض سارے میں یہاں ہاتھ بان کیا دین یو سادہ سوال جنہ دے نا آلیا ہے جنہ آلیا سڈی دے نلام دشمن دے درباریچ وڈا دعوہ کی تھی بیٹھیں سیادہ دے مکانان یا چھتا تے چڑھ ونیا سینہ دے اکن سریندہ دیکھو میکو ویندہ دیکھو سی پہیاں سار منگی آئے رات روانہ لائمہ امپو پیتو اجازت منگی بی بی آدی اکنویں سیادہ دے دربار ویندہ بی بی آدی اکنویں تیڑے بابے تہی تھائیام میری ہر چہرے تے نگاہ جی میں دل آکی سنے میں اوئے پڑھ سانجی میں لکھانچ پڑھیں سیادہ دے امائی واسطہ میں نا جڑا یدی درباری چہسی اندہ ہلارا ہواری اندہ اٹھیں کہ استقبال کرے سن میڈا بابے نبی دی مواردہ سوارے جڑا میڈا بابا سی استقبال واسطہ کئے نہیں اٹھنا باکر کو نالا کے مٹی دے ونباسان جڑا بابا سی کڑیاں چاکے آکسہ کہ دیاں دا سلام ہوئی بلاؤں نے سونی ہے کی تی بی بی آدی اکنو جرور پر آج بابے کو ڈھیر روکے نہیں تیرے بابے دیر کی تی میں ہی تھا ہی مروے سے میڈا امام دربار پہنچے یزید سار صندوق کچھ رکھے چاہ بھی تخت رکھے آدھے پھوپی کو آگ سٹے میں ہی تڑے کھا تیرے بابا ویندہ کی سجاد پچھانتے والے امام بھرا پہنچ گیا ہی بی بی آدی اجازت ہے سنہ سیادہ دا تھوڑا انتظار کر بی بی آدی بیا کتنا انتظار کرنے سال تھی گیا ہے بلاؤں نے بابا بلاؤں میں بھرا کو نہیں نٹھا سیادہ دا اتنا انتظار کر میں واد دربار پہنچوں بی بی آدی اے کتنا انتظار کرنے میں لاؤں نے موشدی ہون سال تھی گیا ہے سیادہ دا اتنا انتظار کر میں واد دربار پہنچ ونیا مداز ہٹا ہوئے نہیں میں واد دربار پہنچ ونیا بی بی آدی امام فیزادے دھی رہے دلہ میرے بچلے دربار پہنچیں میں کلسے میں بھرا کو سڑے ساہر چہرے تھے میری نگاہ فیزادیا بچلے پہنچ گئے نہیں اگے کھڑی آئی وات مٹی تے بہے گا سجے کھڑے دے کیا دیا ایک بھیڑ میں دے وال کھولے بھائی ساری چھ مٹی پاوے ایک بھیڑ وال کھولے بھائی ساری چھ مٹی پاوے کھڑ گاڑ آلیا مٹی تے جھنیے تلیاں ٹھے کے دربار دموں کھڑ کے آدیا پہ کے والی وینیا اوہ یہ تھارا پی رہو دی پھیڑا اوہ میں کلی والی ہالے ڈھیر بے ٹھینڈ نہ ہائے نہیں کیتی میں تہ سارا واسٹے پیا پڑتا حق دے ہیویں بڑھ دے جیویں مستورات مین پیان دے نہ سارے ہیویں کر لاؤ نہ روناویا تناویا تنا مٹی تے باویا صندوق دا ڈبا کھلا حسین دا سار بھیڑ دی سار دو ٹرہ ہر زبان چو نکلے واہ حسین واہ بھیڑ جڑا سار دربار کل گل لے توڑے مدائی دے مین کرنا چند پاکر کڑیا لاؤ گیا دے بابا کڑیاں توں متا جاں ڈاڈا لنگیاں ویند سجادہ دے بابا ڈاڈا لاؤ گیاں 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 سیادہ دے میں کوئی بھیڑ یاد میرا بچڑا ڈاڈا بیمار چھڑا رکا نہیں پچھا والا ہے چھڑا پچھا نہیں والا جھکا ہے جوان سمجھے سین یا جوان دے پیو سمجھے سین چھڑا جھکا نہیں پودھر دی ڈاڑی جمکہ دے پوٹھڑا تھی گئے ڈاڑی چٹی ہو گئی سجادہ دے باب پورے سال تو باد میں کوڑھ ٹھائی میری ڈاڑی چٹی ڈے کے حیران تھی گئیے تیڑی ڈاڑی مینٹان چٹی تھائی سینہ دکی میں نوے آمیں اکبار دلاش کلے چھڑای سجادہ دے گال تیڑے تیڑے مک گئی تیڑے اکبار دلاش چھڑے تیڑے ہاتھ تہزہ دین سام چوہ لے دیکھیا چڑا میں کریا لے حد دے سکینہ دے میاد جایا اکلا مرے داریاں میڈی بھیڑ دے جنو دے ماتمکار تیرے مذہ بھی جائے دے تیرے پتھار دے دلے کانکار مسحیب دلاؤ سمیں پڑھنے بھی ہونن سجادہ دے باپا باکی گالی با دیج پچھے بابا دیر نہ کر ان زندان آل پاس مجمتہ بھیڑ مار ونی ہاتھ ڈیکساں کتنے انجھر اللہ بڑھنے بھی ماتم واسطے اس آئندہ سار زندان پہنچا چھات تہاں کوئی نہ سار کو ڈیک کے ہار بی بی جھولی بڑھنائی زکر دی کسام توڑیاں ہنجوان دی کسام کہیں دی جھولی چھے نہیں گیا پاپے اونا پر دے نہ نین آلیا دی جھولی کو لاؤ کے اتھا سار رک گیا ہے کہیں وے لے سجدے دے کہیں وے لے خبے دے تھے پیرا دیا کیا گھولے نائے روکے پھیر دے دے کے آدھے ہو کین گئی ہے پیڈی ہول فاتھ ویچے جائے وکری کا دنبائی میں دے کھرییاں اور جناب دے سامنے موسیقی موسیقی